اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم آپریٹنگ سسٹم میں شیڈیولنگ آلگریتھم پڑھ رہے تھے آج ہم پڑھیں گے اس میں پریارٹی شیڈیولنگ پریارٹی شیڈیولنگ بھی دو قسم کی ہوتی ہے پریینٹیو اور نان پریینٹیو شیڈیولنگ پریارٹی شیڈیولنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر پروسیس کے ساتھ پریارٹی دے دیتے ہیں کہ یہ اس کی پریارٹی زیادہ یہ پہلے چلے گی اس کی پریارٹی کا میں یہ زیادہ چلے گی پریارٹی اب ہماری مزید ہوتی ہے کہ ہم سمالر نمبر کو ہائیس پریارٹی سمجھے یا بڑھے نمبر کو ہائی پریارٹی سمجھے فیضا ہم سمالر نمبر کو ہائیس پریارٹی سمجھے یعنی اگر ون ہے تو میمز کہ اس کی پریارٹی ہائیر ہے ایس کمپیر ٹو ٹو تو سب سے پہلے ہم اس کی نان پریینٹیو کی اگزیمپل لیتے ہیں اور یہ یاد رکھے گا ان شیڈیولنگ الگریتمز میں سے ایک شیڈیول لادمی یونیورسٹی میں آتا ہے پیپر میں اپریٹنگ سسٹم میں تو دیکھیں اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل گیون ہے جس میں آپ کو فائی پروسیس دیئے ہوئے ہیں اور یہ ان کا بس ٹائم گیون ہے یعنی کہ یہ ختم کب ہو رہے ہیں اور یہ ان کی پریارٹی ہے فیلالہ ہم سپوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو جابز ہیں یہ زیرو آرائیول ٹائم پہ ہمارے ٹری میں آ گئی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پریارٹی کس کی کم ہے تو دیکھیں سب سے پہلے پریارٹی جو ہے وہ ون کی کم ہے مطلب پروسیس ٹو کی کم ہے تو ہم پروسیس ٹو کو چلائیں گے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ پریارٹی کس کی زیادہ ہے اس کے بعد دیکھیں پھر پریارٹی ٹو مطلب پروسیس فائیو کی زیادہ ہے پھر پروسیس 5 چلے گا پھر ہم نے دیکھا کہ پروسیس 1 اور پروسیس 3 کی جو پیرارٹی ہے وہ سیم ہے تو پروسیس 1 پہلے ہے تو دونوں پروسیس سیم ہے تو آپ پہلے پروسیس 1 کو ترتیب سے چلا لیں پھر اس کے پاس پروسیس 3 کو چلائیں اور انڈ پہ پروسیس 4 ایکزیکیوٹ ہوگا تو نان پیرینٹیو شیڈیولنگ میں پیرارٹی شیڈیولنگ اس طرح کام کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریینٹیو میں اس میں کیسے کام کرتا ہے پریارٹی شیڈیولنگ اب دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کے پاس پروسیس گیون ہے یعنی پروسیس 1 ہر ایک کا آرائیول ٹائم بھی گیون ہے کہ یہ دیکھیں 0 پہ پاس ٹائم 10 پریارٹی 3 2 کا 1 پریارٹی 1 یعنی ہر ایک آرائیول ٹائم اور پاس ٹائم گیون ہے تو دیکھیں ہم اس کو گینٹ چارٹ کو سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ اس ٹیبل کو سامنے رکھتے ہیں تو تاکہ آپ کو اس میں زیادہ سمجھ جائے گی تھوڑا سا کرسل سے زیادہ آگے چلا گی ہوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پریارٹی شیڈیولنگ میں پری اینٹیو کیس اب یہ میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا تھا کہ پری اینٹیو اگزیمپل اس کی کیس دیکھیں سب سے پہلے یہ پروسیس 1 زیرو اس کا ٹائم وہ میں نے آپ کو ایسا بتا دیا کہ ایرائیول ٹائم ہے کہ جب جاب ایک ٹری میں آ رہی ہیں یہ ان کا فنش ٹائم ہے اور یہ ان کا پریارٹی ٹائم ہے تو اب ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں یہ گینٹ چارٹ اس میں سامنے رکھیں دیکھیں تب آپ کو سیریز لنگی ہوگی دیکھیں پروسیس 1 آیا زیرو پہ ابھی فیلال کوئی بھی پروسیس ٹری میں نہیں تھا تو یہ ہی چلا جو ہی دو تک چلا تو دو پہ ایک ٹائم پہ اور ایک پروسیس آ گیا پروسیس 2 ہم نے دیکھا اس کی پریارٹی جو ہے وہ پروسیس 1 سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کو ریڈی سٹیٹ میں لیا ہے اور پروسیس 1 کو ہم نے ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا پھر اسی طرح 4 ٹائم ہوا تو ہم نے دیکھا ایک اور پروسیس آ گیا پروسیس 3 اور اس کی پریارٹی جو تھی وہ پروسیس 1 سے زیادہ تھی تو ہم پروسیس کو پھر ایکجیکیوٹ ہم نے کر دیا اور اس کو ویٹنگ لسٹ میں لے گئے اسی طرح ہم نے یہ چیز اس میں نوٹ کرنی ہے کہ جوں اگر اس پروسیس پہ پچھلی پریارٹی سے اور جو پروسیس ویٹنگ میں بھی ہیں ان کی پریارٹی پہ چیک کرنی ہے اگر وہ اس سے کم ہے تو ہم اس کو سوچنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ پریئنٹیو کیس میں سوچنگ ہی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا پریئنٹیو کیس پریارٹی شیڈیولنگ میں ساتھ ہی ہم نے پریارٹی بھی چیک کرنی ہے کہ یہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو یہ تھا ہمارا شارترس چاپ is also a form of پریارٹی شیڈیولنگ یعنی جو شارترس چاپ ہے وہ بھی ایک قسم کی پریارٹی شیڈیولنگ ہے لیکن one major problem with پریارٹی بیس شیڈیولنگ اسٹیٹ میں not be fair some low پریارٹی پرس میں not ever get the chance to execute because higher پریارٹی پروسیس keep stealing the CPU یعنی وہ ہر ٹائم سی کو لیتے رہتے ہیں اور the process of increasing the priority of a place get older is no